اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی کیسے آپ لوگ امید کرتے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے ابھی صبح ہو گئی تھی تو میں نے اپنے چائے بنائی اور میں پھر کچن میں آگئی تھی اور آج مجھے بنانا تھا کرائی گوش جس کے لئے میں نے لیا پن کے چیم تمبے کا خوش اس کو چھوٹے بوٹیوں میں کاٹ کے دھولیا تھا اس میں ڈھالا میں نے سکھا دھنیا ٹو ٹیبل اور ہاف ٹیبل میں نے نمک ایڈ کیا پھر میں نے لیسن ثابت میں ایڈ کرتی ہوں سکھا دھنیا اور لیسن بھی ثابت ایڈ کرتی ہوں پھر میں اس کی یخنی بنا لیتی ہوں یخنی پھر چھان لیتی ہوں گوش کے بوٹی ہیں جو ہوتی ہیں وہ میں نکال لیتی ہوں اس میں سے پھر میں نے ون لیٹر اس میں پانی ایڈ کیا اور یہ سب کچھ ایڈ کر لیا تھا میں نے اس میں اور یخنی بنا کرنانے کے لیے میں نے اس کو پریشر دینا تھا جو میں تقریباً پچیس منٹ تک رکھتی اس کو بیس سے پچیس منٹ میں یہ بوش بلکل گل جاتا ہے اور میں نے اس کو پریشر میں رکھ دیا تھا تقریباً اس کو میں نے پچیس منٹ کے لیے پریشر دیا تھا اور یہ بلکل گل گیا تھا نرم ہو گیا تھا پھر میں نے گوش کو نکال لیا تھا اور اس کو چھان لیا تھا گوش کی بوٹیاں میں نکال لیتی یخنی میں سے اور اس میں بڑے ساز کے دو ٹیماتر میں نے ایڈ کیا تھا اس میں چھوٹے چھوٹے پاری کاٹ کے دو ٹیماتر میں نے ایڈ کر لیتا اس میں اور آئل ایڈ کیا تھا آئل تھوڑا ایڈ کیا تھا مطلب اتنا کہ ٹو ٹیبر سپون لگا لیں کیونکہ یخنی میں جو یہ بنا ہے اس یخنی میں بہت آئل اس نے اس میں گوش میں آئل ہوتا ہے بہت تو یخنی کا جو پانی تھا اس میں بہت آئل تھا تو وہ بھی اسی میں ہی میں ایڈ کر دیا تھا اس کے علاوہ ٹو ٹو ٹیبر سپون میں نے ڈالا ہے آئل اس میں سے میں نے اس کی جو پریشر میں سے میں نے بھوٹیاں نکال لی تھی اور اس کو میں نے رکھ دیا تھا ٹیماتروں کو گلنے کے لیے کیونکہ گوش تو گل گیا تھا ٹیماتر جب گل گئے نمک تو میں نے اس میں ایڈ کیا ہوا تھا تو اس میں میں نے ایڈ کیا کالی مرچے کالی مرچے تھوڑی سی ایڈ کی تھی میں نے اور ہری مرچے ایڈ کر کے اور اس کو میں نے دم پہ رکھ دیا تھا تاکہ مرچے بھی گل جائیں اور جو کالی مرچے میں نے ڈالی ہے تو وہ اس میں اپساپ ہو جائے اچھے سے بہت مزدگی ہے سیمپل سے کرائی چھٹ پٹ سے بان جاتی ہے بہت مزدگی ہوتی ہے یہ وہ میں نے کوش ہو تھا وہ دمبے کا لیا تھا اس کو میں نے دم پہ ابھی ڈھک کے رکھ دینا ہے اور یہ اپنی مرچے میں گھل جائیں گی اور یہ خوبص میں مسائلہ اپساپ ہو جائے گا ٹاماٹر جو ہیں وہ آپ چمچی کی مدد سے کوٹ لیں اور یہ اتنے مسئلہ بھی نہیں ہوتا کیونکہ یہ گھل جائیں تو خود ہی نرم ہو جاتے ہیں تو خود ہی یہ ٹوٹ جاتے ہیں دماتر نرم ہو گئے پھر اس کو میں نے رکھ دیا تھا دس منہ کے لئے دم پہ اور بہت مزدگی بانی تھی میرے ہزبین کو بہت پسند ہے یہ دم کے بعد میں نے اس کا جب ڈھکن ہٹایا تو بس یہ بالکل ریڈی تھی کھانے کے لئے اور بہت مزدگی بنی تھی بہت زیادہ مزدگی بنی تھی کڑائی اور ایک کلو گوش جو بن جائے تو یہ سونک جاتا ہے مطبع اتنا مطبع تھوڑا سا ہو جاتا ہے مزدگی بلکل ڈن تھی مزدگی خوشبو آ رہی تھی اس میں سے گوش میں ٹماٹر اور مسالہ جو تھا وہ بلکل مکس ہو گیا تھا اور یہ ہے اس کی فائنل لکھ ہم نے نان کے ساتھ سو کھایا بہت مزدگی تھی پھر ہزبن کو بہت پسند آئی کڑائی اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور آج موسم بہت اچھا تھا بارش ہو رہی تھی بہت زیادہ اچھا موسم تھا بلکل خاموشی ہے باہر آج وہ سمپل سے بلوگ تھا اگر آپ کو اچھا لگو تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی